اسلام علیکم میں ہوں توفیق رشید خان تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انٹراغٹیو ایڈجیکٹیو کی بات کریں گے ایک ایسا ورڈ جو جملے میں کسی ناؤن کو موڈیفائی بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جملے کو سوالیہ بنانے کے لئے استعمال کیا جائے انٹراغٹیو ایڈجیکٹیو کہلاتا ہے انگلیش میں انٹراغٹیو ایڈجیکٹیو کی تعداد کل تین ہیں یعنی کہ ورٹ، ہوس اور وچ اور اس کے علاوہ جتنے بھی ایسے ورڈز ہیں جن کا استعمال جملے میں سوال پوچھنے کے لئے کیا جاتا ہے دراصل انٹراغٹیو ایڈجیکٹیو نہیں ہوتے بعض ان میں انٹراغٹیو پروناؤنز ہیں اور بعض انٹراغٹیو ایڈورب ہیں جسے کہ وائے، وین، ہاؤ اور ویر یہ بھی ایسے ورڈز ہیں کہ ان کا استعمال بھی جملے میں سوال پوچھنے کے لئے کیا جاتا ہے مگر یہ دراصل ہمارے پاس انٹراغٹیو ایڈجیکٹیو نہیں بلکہ یہ ہمارے پاس انٹراغیٹیو ایڈورب ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس انٹراغیٹیو پرناؤنز بھی ہوتے ہیں جس پر میں ایک تفصیل سے ویڈیو بنا چکا ہوں ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں اب وہاں سے انٹراغیٹیو پرناؤن کی ویڈیو دیکھ لیں انٹراغیٹیو پرناؤن میں ہمارے پاس ورٹ، ہوس اور ویچ کے علاوہ ہو اور ہوم بھی شامل ہیں مگر خیر انٹراغیٹیو پرناؤن پر میں ایک ویڈیو بنا چکا اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ وہ ویڈیو کو دیکھ سکو گے بات کرتے ہیں انٹراغیٹیو ایڈیو کی چلیئے انٹراغیٹیو ایڈیو ایڈیو کو مثال سے سمجھا جائیں تو مثال میں ایک جملہ لیتے ہیں آپ کو کونسا رنگ پسند ہے تو اس جملے کے اندر ورٹ ہمارے پاس ایک انٹراغیٹیو ایڈیو ہے اس بات کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ورٹ کا استعمال جملے میں سوال پیدا کرنے کے لیے کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جملہ سوالیہ ہے اور اس کے علاوہ ورٹ ہمارے پاس اس کلر کو بھی موڈیفائی کر رہا ہے جو کہ ایک ناؤن ہے تو لہٰذا جو بھی ورٹ ناؤن کو موڈیفائی کرتا ہے وہ ہمارے پاس ایڈیو کیلاتا ہے چلیئے مثال میں ایک دوسرا جملہ لیتے ہیں یہ پین کس کا ہے تو اس جملے کے اندر پین ہمارے پاس ایک ناؤن ہے اور اس پین کی مزید وضاحت ہوس کے ذریعے ہو رہی ہے تو لہٰذا ہوس ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹیو کیلائی ہے اور ساتھ ساتھ اس ہوس کا استعمال جملے کو سوالیہ بنانے کے لیے کیا گیا ہے تو لہٰذا یہ ہوس ہمارے پاس انٹراغٹیو ایڈجیکٹیو کیلائی ہے چلیئے ایک اور مثال ملائزہ کیجئے کونسا کتہ آپ کا ہے اس جملے میں ڈوگ ہمارے پاس ایک ناؤن ہے اور اس ڈوگ کی موڈفکیشن ویچ کے ذریعے کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ اس ویچ کے استعمال جملے کو سوالیہ بنانے کے لیے کیا گیا ہے تو لہٰذا یہ ویچ ہمارے پاس انٹراغٹیو ایڈجیکٹیو کیلائی ہے چونکہ انٹراغٹیو ایڈجیکٹیو اور انٹراغٹیو پرناؤن سیم ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ورڈ کب ہمارے پاس ایڈجیکٹیو ہوگا اور کب یہ پرناؤن ہوگا اسی طریقے سے ہوس اور ویچ کب ایڈجیکٹیوز ہوں گے اور کب پرناؤن ہوں گے تو دراصل کوئی ورڈ کس پارڈ اس پیس سے تعلق رکھتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے جملے میں استعمال پر کہ اس ورڈ کو جملے میں کس طرح استعمال کیا گیا ہے اور اگر انٹراغٹیو ایڈجیکٹیو کی بات کرے تو انٹراغٹیو ایڈجیکٹیو کے استعمال کیا جاتا ہے جملے میں سوال پیدا کرنے کے لئے اور انٹراغٹیو پرناؤن کے استعمال بھی جملے میں سوال پوچھنے کے لئے کیا جاتا ہے مگر جملے میں انٹراغٹیو ایڈجیکٹیو کسی دوسرے ناؤن کو موڈیفائی کر رہا ہوتا ہے اور انٹراغٹیو پرناؤن جملے میں سبجکٹ بن کر آتا ہے یعنی کہ کسی دوسرے ناؤن کی موڈیفیکیشن نہیں کرتا بلکہ خود جملے کا سبجکٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ کا نام کیا ہے تو اس جملے کے اندر کیونکہ اس کا استعمال سوال پوچھنے کیلئے کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جملے کا سبجکٹ ہے اور میں سبجکٹ ہمارے پاس کلر ہے اور اس سبجکٹ کی موڈفیکیشن ورڈ کے ذریعے کی گئی ہے تو لہٰذا یہ ورڈ ہمارے پاس انٹراغٹیو ایڈجکٹیو کہلائے پر خیر آپ کنفیوز نہ ہو میں نے انٹراغٹیو پرناؤن پر ارلیڈی ایک ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دیا ہے وہاں سے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے اگلی ویڈیو انشاءاللہ میں انٹراغٹیو پرناؤن اور انٹراغٹیو ایڈجکٹیو کے ڈیفرنس پر بناؤں گا جس سے آپ کا انٹراغٹیو پرناؤن اور انٹراغٹیو ایڈجکٹیو کے مطالق جو کنفیوزن ہے سوال نہیں پوچھا گیا ہے تو اس صورت میں استعمال شدہ ورڈ ہمارے پاس ایجیکٹیو تو ہو سکتا ہے مگر انٹراغٹیو ایجیکٹیو نہیں مثال کے طور پر جس لڑکے کا پین کام نہیں کر رہا وہ بدقسمت ہے تو اس جملے کے اندر ہوس کا استعمال کیا گیا ہے مگر پھر بھی جملہ سوالیاں نہیں ہے تو لہٰذا یہ ہوس ہمارے پاس ایک ایجیکٹیو تو ہے جو کہ پین کی موڈیفیکیشن کر رہا ہے مگر انٹراغٹیو ایجیکٹیو نہیں دراصل یہ ہوس ہمارے پاس ریلیٹیو ایجیکٹیو ہے اس پر انشاءاللہ میں پھر کسی ٹائم ویڈیو بناوں گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیویں ملتے ہیں اللہ حافظ